میرا ایک خاص طور پہ صبح سندھ کے حوالے سے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ قدرتی آفت اور تاریخی سلاب کے بعد ہمارے کچھ شکایت ہیں ان کو بھی اڈریس تو ہونے چاہیے سینسس پہ ہم نے اپنا ریڈ لائن ڈراؤ کر لیا ہے اور آپ کے سامنے سارے جو ہمارے خیالات ہیں وہ تو رکھے ہی رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اس صبح میں تقریباً ایک سال پہلے بلدیاتی الیکشنز ہونے تھے تو کئی ایک نہ کئی بہانے پہ ہمارا لوگل باڈی الیکشنز ڈیلے ہوتے رہی ہیں جب ہم کہتے تھے کہ سلاب ہے اس وقت نہ کرے تو وہ کہتے تھے نہیں کروا دے اور جب ہم کہتے تھے کہ اب ہم تیار ہے آپ الیکشنز کروا دو تو ہمیں بتا رہا جاتا تھا کہ نہیں آپ نہ کروا دے آخر کار آپ کو سیکنڈ فیز میں رہنے والے کو ہیدر آباد کے عوام کو کراچی ڈیویزن کے عوام کو اپنا موقع ملا اور ایک تاریخی بلدیاتی الیکشنز ہوئے جس میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف ہیدر آباد ڈیویزن کو سویپ کیا ہے مگر کراچی ڈیویزن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سنگل لارجس پارٹی بن کے نکلی پرامن طریقے سے ووٹ کا اتیار تھے پرامن اعتجاد سے قربانیاں دے کے شہادت حاصل کر کے اپنے کارکنوں کے خون پر سینے میں اور نسلوں کے محنت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی کا الیکشن جیتا ہے اور ہمارا مینڈیٹ اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ الیکشنز تو ہو چکے ہیں ہر علاقہ اپنا نمائندے سے محروم ہیں سیکنڈ فیز کا الیکشنز ہو چکا ہیں آج تک پورا سندھ اپنا پلدیاتی نمائندے سے محروم رکھا جا رہا ہے کون روک رہا ہے کس کو یہ خوف ہے کہ کیا ہو جائے گا کیا کیا میں ٹوٹ پرے گا اگر چیالا میئر ہوگا اور کراچی کا یا ہیدرباد کا عوام نے وہ سارے سازشوں کو جواب اپنا ووٹ کے تھو اپنا حق استعمال کے آپ نے اپنے جواب دیا ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ جنرل الیکشنز مکمل ہو مگر ایک سی ایم کو یا وزیر اعظم کو کہا جائے کہ آپ انتظار کیجئے پہلے ان بائی الیکشنز کو ہم ذرا کروا دیں ان بائی الیکشنز کرنے کے بعد پھر ہم آپ کو اپنا ووٹ لینے کا موقع دیں گے اور سکیجل مزاق کا کیا سکیجل الیکشن کمیشن نکال دیا ہے کہ رمضان کے اٹھارہ اپریل میں ہم بائی الیکشنز کروائیں گے اور تیس اپریل کو آپ کو موقع دیں گے کہ آپ اپنا نمائندہ چنیں ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ جان بوچ کے انہیں علاقے کو اپنے نمائندہ سے محروم رکھا جا رہا ہے ان سے جو یہ حضم نہیں ہو رہا تھا ماضی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز سے جیتے تو ان کو کبھی کسی تھنڈر سکوٹ کو کھڑا کرنا تھا کبھی کسی اور کو کھڑا کرنا تھا اب ان سے یہ حضم نہیں ہو رہا ہے کہ کراچی کا میئر پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے گا پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے ایک پرامن جماعت ہے ہم نے کبھی انتہا پسندی کا سیاست نہیں کی ہے مگر ہم اپنے ووٹرز کے اپنے کارکنوں کو جواب دیں ہیں اور میرے پاس اس غیر جمہوری قدم کا کوئی جواب نہیں ہے میں حکومت سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مرتضی وحاب صاحب جو ایڈوائزر سندھ ہے لاؤ منسٹری کا آپ سے ریکویسٹ اور سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ فورا سندھ ہائی کارٹ چلے جائیں اور اس الیکشن سکیجل جو اعلان کیا گیا ہے اس کو چیلنج کیا جائیں ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے جب بھی ہمارا چیف جسٹس سندھ ہائی کارٹ یا کسی کارٹ کا کسی ادارہ پر حملہ ہوا ہے تو ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ کھرے کیے ہیں جب میرٹ کے خلاف فیصلے لیے جا رہے تھے تو ہم نے سب سے پہلے آواز اٹھائے تھے اب ہمارا حق پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے وہ کوتیں یہ برداش نہیں کرتے رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے جو اس شہر کا ماضی کا خون خرابہ کا سیاست تھا نفرت کا سیاست تھا لسانی بنیادوں پہ تقسیم کا سیاست تھا اگر اس کو ہم نے چھوڑنا ہے اور ایک امن کے سیاست کی طرف جانا ہے اگر ہم نے یونٹی کا سیاست کی طرف آگے بھرنا ہے تو ہمارا اس کمپلینٹ کو فل فور اڈریس ہونا پڑے گا اور جلد اس جلد مطلب فورد میئر ڈسٹرک چیمین کے الیکشنز کروانے پڑیں گے ورنہ اس کا جو اثرات ہوں گے اس کے جو ایفیکس ہوں گے آنے وانے وقت میں اس شہر کی امن اور اس شہر کا پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کے سوالہ نشان بنے گا انشاءاللہ جلد جو ہے میئر ہمارا ہوگا جلد جو ہے بلدیاتی نظام آپ کا ہوگا اور ایک کووڈنیشن کے ساتھ تاریخی تاریخی ایک 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 سیاسی موقع ہونے والا ہے جہاں وفاق بھی صبح حکومت بھی اور بلدیاتی نظام بھی ایک پیچ پہ ہوں گے اور انشاءاللہ اس تیزی کے ساتھ کراچی کے عوام ہیدرباد کے عوام پورا صبح کے عوام کا مسائل جو ہے ان کے حل نکالے جائیں گے